مرشک نیوز صدر رشید بلوٹ جنرل سیکریٹری منتخب ہونے پر کابینہ اور دیگر ممبران سمیت مبارک بات دی پاکستان میں شمسی طوانائی کے دس ہزار ٹیوب ویلوں کے بارے میں اہم پیش رفت پہلی مکمل فیزیبیلیٹی رپورٹ تیار کر لی گئی بلیدہ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ پائرنگ کے دبادلے میں پانچ شر پسند افراد ہلاک ہو گئے ڈیپٹری کمیشنر عبداللہ خان خوصہ کا اشانک ڈسٹرکٹ ہسپتال کخلو کا دورہ سوئی کے نیجر سکول میں کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کشمیریوں کے حق خوددرادیت کے حوالے سے سکول میں تقریب کا انعقاد دیا گیا بلوچستان کے مختلف رینجرز کو گاڑیاں دینے کی تقریب تقریب کے مہمانی خصوصی آئی جی پولیس بلوچستان محسن حسن بچ تھے صحافت حکومت اور عوام کے درمیان رابط کا ذریعہ ہے حکومت صحافیوں کے فلاح و بہبوت کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے صبح وزیر نور محمد دمرد کوئٹا سمیت بلوچستان کے دیگر ازلا میں یخ بستہ ہواوں کا راج سردی کی شدت میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ گیس کی چوہے بھی تھنڈے پڑ گئے کوئٹا کے تندور مالکان نے سرکاری نخ نامے ہوا میں اڑا دیئے کوئٹا میں روچی کے وزن میں دو سو فیصد کمی کر کے غریب عوام کا جینا حرام کر دیا ہیڈلینز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر علیہ بلوچستان جام کمال خان سے عالمی ادارہ سہد کے پاکستان میں نمائندہ جانکٹر کی ملاقات ملاقات میں کرونا وائرس سے بچاؤ اور صوبے کے سرد علاقوں میں ہیلتھ امرجنسی پلان پر عمل درامت پر باتشیت عالمی ادارہ سہد کرونا وائرس کی سکریننگ کے لیے بھرپور معاملت فراہم کرے گا کرونا وائرس سے دنیا کے سترہ ممالک متاثر ہوئے ہیں ڈبلیو ایچ او متاثرہ ممالک میں وائرس کی سکریننگ کی سہولت فراہم کر رہا ہے عالمی ادارہ سہد کے جانب سے کرونا وائرس سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر کے لیے بلوچستان کے اقدامات کی تعریف عالمی ادارہ سہد صوبے کی سطح پر قائم ٹیکنکل کمیجی کو معاملت فراہم کرے گا کرونا وائرس سے دنیا کے سترہ ممالک متاثر ہوئے ہیں ڈبلیو ایچ او متاثرہ ممالک میں وائرس کی سکریننگ کی سہولت فراہم کر رہا ہے عالمی ادارہ سہد کے جانب سے کرونا وائرس سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر کے لیے بلوچستان کے اقدامات کی تعریف کی عالمی ادارہ سہد صوبے کی سطح پر قائم ٹیکنکل کمیجی کو معاملت فراہم کرے گا بلوچستان میں کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کے لیے بھرپور آگاہی مہم کا آغاز کیا گیا ہے ترجمان حکومت بلوچستان لیاکر شاہوانی نے بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے انتخابات میں ایوب ترین صدر رشید بلوچ جرنرل سیکریٹری منتخب ہونے پر کابینہ اور دیگر میمبران کو مبارک بات دی امید ظاہر کی ہے کہ نو منتخب کابینہ صوبے کے حقیقی مسائل کو ہر فورم پر اجاگر کرے گی بی یو جے کے انتخابات کا انقاد باعثی مسارت ہے جس میں صحافی براتری نے خوشگوار محول میں خوش اسلوبی سے انتخابی عمل مکمل کیا جس کا کریڈٹ تمام صحافیوں کو جاتا ہے انہوں نے توقع ظاہر کی ہے کہ نو منتخب صدر اور اس کی کابینہ صحافیوں کی فلاہوں بہبود کیلئے اپنی بھرپور صلاحیتیں بروے کار لائیں گے اور صوبائی حکومت اس زمن میں ان سے مکمل تعاون کرے گی سوئی نجی سکول میں کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کشمیریوں کے حق خودرادیت کے حوالے سے سکول میں تقریب کا انقاد کیا گیا جس میں پاکستان زندہ باد کشمیر زندہ باد اور بھارتی مظالم کے خلاف نعرے بازی کی گئی سوئی میں کشمیریوں سے اظہار یک جہتی اور ہندوستان کی کچھ پتلی حکومت کا مظلوم کشمیریوں کو محصور کرنے کے خلاف سوئی میں نجی سکول کے بچوں کی طرف سے تقریب کا انقاد کیا گیا جس میں پاکستان زندہ باد اور کشمیر زندہ باد کے نعرے لگائے گئے سینکڑوں معصوم بچوں کے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارز تھے ازاد کشمیروں پاکستان کے قومی پرشم اٹھا رکھے تھے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے بھی لگائے بلوچستان کے مختلف رینجرز کو گاڑیاں دینے کی تقریب تقریب کے مہمانے خصوصی آئی جی پولیس بلوچستان محسن حسن بچ تھے بلوچستان کے مختلف رینجرز میں مجموعی طور پر پچاس گاڑیاں فراہم کی گئیں پولیس اہلکاروں میں وردی پر نصب باڈی کیم بھی تقسیم کیے گئے باڈی کیم کنٹرول روم سے منسلک ہوں گے دیوٹی پر موجود اہلکار کو لگے باڈی کیم سے براہ راست ویڈیو اور آڈیو کی مانیٹرنگ کی جائے گی آئی جی بلوچستان پولیس محسن حسن بچ کا تقریب سے خطاب کہا جون دوزار بیس تک بلوچستان پولیس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم آپریشنل کر دیا جائے گا پندرہ کروڑ لاغت سے سسٹم کے تحت کوئٹہ شہر کے حساس مقامات کی چار سو کیمرے سے نگرانی کی جائے گی دس سال کی ضروریات کے لیے وسیر جیٹا سینٹر بھی بنا دیا جائے گا بلوچستان پولیس کے ملازمین ایف آئی آر کا ریکارڈ بھی کمپیوٹر آئیز کیا جائے گا اسلام آباد سے آپ کو اپجیچ کریں بلوچستان میں شمسی طوانائی کے دس ہزار چیو ویلز کے بارے میں اہم پیشرف پہلی مکمل فیزیبلیٹی رپورٹ تیار کر لی گئی بفاقی بزیر طوانائی عمر ایوب خان سیکریٹری پاور ایرفان علی نے متبادل طوانائی جویلپمنٹ بورٹ کے جلاس میں رپورٹ کا جائزہ لیا ترجمان وزارت طوانائی کے مطابق فیزیبلیٹی رپورٹ جرمن کمپنی اور نیس پاک کی مشتر کا کابش ہے اگلے مرحلے میں بلوچستان لمز اور نسٹ میں یہ رپورٹ پیش ہوگی تمام سٹیک ہولڈر سے ماہرانہ تقنیقی رائے لی جائے گی سولر ٹیوب ویلز سے بلوچستان میں ذرائی انقلاب کے ساتھ بجلی میں خسارے سے بھی بچا جا سکتا ہے سولر ٹیوب ویلز سے بجلی کی بچت ہوگی پلوچستان کے ہزاروں ٹیوب ویلزوں کو اربوں روپے کی بجلی فراہم ہوگی بربخت ادائیگیاں نہ ہونے سے گردشی کرزوں میں اضافہ ہوتا ہے ڈیپٹری کمیشنر عبداللہ خان خوصہ کا اچانک ڈسٹرکٹ ہسپتال کا دورہ کوہلو ایم ایس ڈاکٹر اتاولہ مری نے شعبوں کا معاینہ کیا جبکہ اسپتال میں صفائی کا خاص خیال رکھنے کی ہدایت کی ہے شعبہ سہت اور تعلیم میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی ڈیپٹری کمیشنر عبداللہ خوصہ نے کہا عوان کی سہت کے بنیادی زہولیات کے لیے کوشہ ہیں سہت اور تعلیم میں ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں بلیدہ میں سکیورٹری فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں پانچ شعر پسند ہلاک ہو گئے بلیدہ میں سکیورٹری فورسز کے اہلکاروں سے فائرنگ کے تبادلے میں پانچ شعر پسند ہلاک ہو گئے لیویز اہلکاروں کے مطابق بلیدہ میں ناک کے مقام پر سکیورٹری فورسز کے اہلکاروں نے مشتبہ افراد کی مجرودگی میں اطلاع پر چھاپا مارا تو مسلح شعر پسند افراد نے ان پر فائرنگ کر دی سیکیورٹی فورسز کے ہلکاروں اور شہر پسند افراد کے درمیان پائرنگ کے تبادلے میں پانچ شہر پسند ہلاک ہو گئے جن کی لاشیں شنکت کے لیے سیول ہسپتال منتقل کر دی گئی ہیں صحافت حکومت اور عوام کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے حکومت صحافیوں کی فلاح و بہبوت کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے صبحی وزیر نور محمد دومر نے کہا کہ صحافت حکومت اور عوام کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے حکومت صحافیوں کی فلاح و بہبوت کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے ان کا کہنا تھا کہ صحافی معاشرے کی آنکھ کان اور ناکھ ہوتے ہیں جو معاشرے کے حقیقی مسائل کو اجاگر کر کے حکومت کی رہنمائی کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ صبحی حکومت صحافیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرے گی صحافیوں کے ساتھ مل کر مسائل کی نشان دہی اور ان پر قابو پانے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے انہوں نے کہا کہ صبحی حکومت نے صحافیوں کی بہتری کے لیے بھی چوز اقدامات اٹھائے ہیں اور مزید بھی بہت کچھ کرنا چاہتی ہے صحافت سیاست کا اہم ستون ہے جس کے بغیر کوئی حکومت اچھے طریقے سے نہیں چل سکتی کوئی جا سمیت بلوچستان کے دیگر ازلا میں یخ بستہ ہواوں کا راج سردر کی شدت میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ گیس کے چھولے بھی چھنٹے پڑ گئے صبحی داروں حکومت کوئی جا سمیت بلوچستان کے شمالی اور جنوبی علاقوں میں یخ بستہ ہواوں کا راج بدستور برقرار ہے سردی کے شدت میں اضافہ ہونے کے ساتھ گیس کے چھولے بھی چھنٹے پڑ گئے جس سے عوام مشکلات کا شکار ہے واضح رہے کہ حالیہ برفباری اور پارشوں کے بعد کوئی جا سمیت بلوچستان کے دیگر علاقوں میں بدستور یخ بستہ ہواوں کا راج برقرار ہے شدید سردی اور یخ بستہ ہوایں چلنے کے باوجود گیس حکام نے گیس پریشر میں اضافہ کر دیا اور نہ ہی غیر الانیا لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا شدید سردی اور گیس غائب ہونے کی وجہ سے عوام مختلف مشکلات کا شکار ہے عوامی حلقوں نے حکومت وقت اور خاص کر گیس کے حوالے سے معزز عدالت نے جو کیس چل رہا تھا اس حوالے سے اقدامات کر کے گیس حکام کو پابند کریں وہ عوام کو جو زیادہ بل بھیج رہے ہیں ان کی مناسبت میں گیس پریشر کی کمی دور اور نوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کریں نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور آپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈا ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز